احمدہو ورسلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے جنت اور جہنم کا سبب آپ علیہ السلام نے فرمایا سچائی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم صدق پر قیم رہو کیونکہ صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قیم رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کی ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ کجروی کے راستے پر چلاتا ہے اور کجروی آ کی طرف لے جاتی ہے انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے حیرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابنہ السلام نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے ایک اور روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ سخت جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے اپنی باتوں میں جھوٹ بولے ہلاکت ہو اس کے لئے ہلاکت ہو اس کے لئے اس لئے کوشش کریں ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ سے بچیں اللہ بن عزت سے دعا ہے اللہ بن عزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین